اعوذ باللہ من شاتون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو سبحانہ اللہ اللہ مالانا اللہ مالامتانا انہا کانتالی ملحکیم آج ہم ایجیکٹنگ کے اوپر یعنی کہ اگر اگر فانڈیشن چھوٹی منزل کی بیلڈنگ کے لیے تیار ہوئی ہو اور اس کو ملٹی بل کرنا ہو یا اس کے اوپر لوڈ زیادہ دینا ہو تو اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے تو ایسے میں یہ ہے کہ ایک بیلڈنگ جو کہ جس کی فانڈیشن ملٹی پل سٹوری کے لیے نہیں تھی تو انہوں نے اسی پرانی بیلڈنگ کو ملٹی پل کرنے کے لیے لوڈ لینے کے لیے انجینئر نے اس کے اوپر اس کی ایجیکٹنگ کی یعنی کہ اپاکس اپاکسی کی مدد سے آہ رین فورس بار کو ڈرینڈلنگ کے ذریعے انجیکٹ کیا اور اور اپاکسی گروٹنگ کے ساتھ اس کی پلگنگ کی اور اس کے بعد پھر نیا 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 رین فورسمنٹ کا یعنی سریعہ کا جال بچائے اور اس کے ساتھ اس کو جوائنٹ دے دیئے اور پھر اس کی برائی کر دی اور اس سے یہ ہے کہ اس کے پر جو لوڈ ہے وہ برداشت کرنے کے قابل ہو گئی فانڈیشن تو اس کا طریقہ کار جیسے ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو جیسے یہ آہ زمین کو انہوں نے خودہ فانڈیشن اس کو آہ یعنی کہ اوپن کیا تو اس کے بعد آہ پھر اس کے اندر انہوں نے یہ ڈرینڈنگ آہ پتھر وغیرہ جو جو خالی زمین تھی اس کو پر پتھر وغیرہ بچائے اور پتھر وغیرہ بچائے اور جو آہ کولم تھے ان کے اندر بھی یہ ڈرینڈنگ وغیرہ کی گئی اور اس کے اندر یہ اپاکسی گروٹ کر دیا گیا اور اس اس کے اندر آہ آہ رین فورس منٹ بار کے یعنی کہ سریعے کے ٹکڑے آہ ان سراخوں میں اپاکسی گروٹنگ کے ساتھ آہ لگا دیئے اور اپاکسی گروٹنگ کا یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کے آہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹکڑے پڑے ہیں یہ ہم نے آہ تیار کی اور ان کو لبارٹری میں بھی آہ ٹیسٹ ویسٹ کرواتے رہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جیسے یہ ایک آہ ہم نے اپاکسی گروٹ کیا اور اس کے اندر یہ ہم نے آہ سکریو آہ اس کے اندر ڈال دیا پھر رینچ کی مدد سے رینچ کی مدد سے اس کو یعنی کہ آہ آہ گمانے کی کوشش کی یعنی کہ چودہ چودہ گھنٹے کے بعد یا بارہ گھنٹے کے بعد تو یہ 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 کھلا نہیں اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی یعنی اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی جو اوپر کا اس کا سرہ تھا وہ لوہا گھون کے یعنی کہ ٹوٹ گیا لیکن اس کی چوڑی جو کہ نیا کیل تھا آہ یعنی کہ اپاکسی نے اس اس کی گھرپ نہیں چھوڑی تو یہ ایک ایسی چیزہ زبردست ہے یعنی سیمر سے یہ دس گناہ سوگنا زیادہ مضبوط ہے اپنی پرفارمنس کے لحاظ سے تو اسی اسی لیے اس کی آہ جب آہ جب اس قسم کا کام کیا جاتا ہے آہ آپاکسی آہ گروٹنگ کا یا جیکٹنگ کا تو اس صورت میں آہ اس کا استعمال آہ ناگزیر ہے تو جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں سامنے آہ یہ زمین میں آہ سراخ کی ہے سراخ کے ساتھ اپاکسی اس کے اندر گروٹ کی اور سریعہ کے ٹکڑوں کو اس کے اندر لگا دیے گا اور جب یہ بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے چوبیس گھنٹے میں آہ یہ لوہا ہو جاتے ہیں یعنی آپ اس کو کسی بھی چیز سے نکالنے کے کوشش کریں تو یہ نہیں نکلتے اور اس کی پرپر نیچر جو کیورنگ ہے وہ سات دن سے دس دن کے اندر مکمل ہو جاتی ہے لیکن یہ آہ یعنی کہ سات اور دس دن کے بعد آپ آہ جتنا مرضی آپ اس کے اندر آہ لوڈ لگائیں یہ اپنی گریپ نہیں چھوڑتا لیکن یہ کہ تین چار دن میں آہ یہ یہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ آہ آپ رینچ وغیرہ یا کسی بھی چیز سے اس کو گھمانے کی کوشش کریں تو آپ نکام ہوں گے وہ لوہاں گھنگا ٹوٹ جائے گا لیکن وہ اپنی گریپ نہیں چھوڑتا تو اس طرح کر کے یہ فانڈیشن میں انہوں نے کچھا کیا پتھر ڈالے کچھا کیا اس کے بعد اس کے اندر سراہ جو پرانی کنکریٹ تھی اس کے اندر سراہ کیا اور یہ سریعہ لگا دیا اور پھر بعد میں سریعہ کا جال بنا کر اس کے اندر لگا دیا گیا یہ جیسے دیکھ رہے یہ یہ جال سریعہ کا اس کے اندر بنا کر پھر اس کی برائی کر دی گئی اور اسی طرح اس کے جو کالمز وغیرہ تھے ان کو بھی انہوں نے اسی طرح سراہ کر کے سریعہ کے سریعہ کے ٹکڑے لگا کر اور آگے جال کی بنائی کر کے اور جوڑ کر اور شٹری لگا کر بھر دیا گیا اس طرح یہ دیکھیں یہ پورا زمین بھی فانڈیشن میں سریعہ کا جال دے دیا اور اس کے بعد برائی کرنے کے بعد یہ اس قابل ہو گئی کہ اب اس کے پور جتنا مرضی آپ لوڈ ڈالیں یہ برداشت کرے گا تو یہ برائی برائی شروع ہو گئی یعنی جو جو جال جو جال زمین کے اندر لگایا تھا اس کی برائی برائی بغیرہ مکمل کر دی اور اس کے بعد یہ جو اوپر کے زمین کے باہر جو کانب وغیرہ تھے اس کی انہوں نے چلائی کر کے اس کے اندر سراک کر کے سریعہ کے ٹکڑے لگا کر آگے نئے جال کے جال نئے سریعہ کے جال بنا کر اور ان کو ان ٹکڑوں کو جو پرانے بیم کے اندر لگائی تھے ان کو جوائنڈ کر کے تو اس کے ساتھ جوڑ دیا اس طرح کر کے یہ دیکھیں جو فرسٹ فلور کے پلر تھے کالم تھے اس کو بھی اسی طریقے سے اس کی اردگرد جال لگا کر نئے شٹرنگ کر کے اور اس کی جو پرانہ کالم تھا اس کے اوپر اپاکسی سیمیٹیشن پرائیمنگ سیلنگ کے بعد نئے برائی کر دی اور یہ اپاکسی سیمیٹیشن کا یہ فائدہ تھا جو نئے اور پرانی جو ہوتی ہے کنسٹرکشن وہ ایک جان ہو جاتی ہے یعنی کہ پرانی اور نئے جیسے ایک ایک قسط میں بری ہے لیکن اگر وہ نہیں لگی ہو اپاکسی پرائیمنگ اور سیلنگ اپاکسی سیمیٹیشن نہیں لگاؤ تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ نئے کنکریٹ اور پرانی کنکریٹ سوکھنے بار الگ ہو جاتی ہے یعنی اس میں درد آتی ہے لیکن اگر اس میں اپاکسی سیمیٹیشن پرائیمنگ سیلنگ کی شکل میں لگائی ہو تو اس صورت میں یہ ہے کہ یہ دراد نہیں آتی سپیس نہیں آتی اس کے اندرحالوں پان نہیں آتا ایک جان رہتی ہے تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ جب آپ کنسٹرکشن کر بھی رہے ہو یا کروا بھی رہے ہو تو اس صورت میں یہ ہے کہ جیسے آج میسن کام چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اگلے دن جب وہ کام شروع کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ کیونکہ وقفہ آ گیا بیچ میں ٹیمپریچر کا چینجنگ ہو گئی یعنی کہ سورے گروب ہو گیا رات آ گئی چاند نکل آیا اس کے اپنے اثرات کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ جب آپ اگلے دن اس دیوار کے اوپر اگلی یعنی انٹر لگائیں گے یا جوڑیں گے یا اگلی کنسٹرکشن کریں گے تو آگے جا کے وقت کے ساتھ بھلے آپ نے پلسٹر بھی کروایا ہو کچھ بھی کیا ہو تو وہ یہ ہے کہ وہ ظاہر کر دے گی یعنی کہ ہیر کریک دے کر کہ یہ نیا کام ہے اور یہ پرانا کام ہے تو ایسے صورت میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلسٹر ہوئے ہیں سب کچھ تیار ہوا لیکن بعض جگہوں پہ درادے نظر آتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیا کام اور پرانا کام ظاہر ہو جاتا ہے تو ایسے صورت میں یہ ہے کہ جب آپ اگلے دن کام شروع کریں تو اس جگہ پر یعنی کہ جس جگہ پر آپ نے اگلی انٹر لگانی ہے یا اگلی کنسٹرکشن رکھنی ہے یا جوڑنی ہے یا اگلا کام کرنا ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ پاکسی سیمیٹیشن پرائمنگ سیلنگ اگر لگائی ہو تو اس سے یہ ہے کہ نیا اور پرانا کام ایک جان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ نان شرنک ہوتی ہے اور یہ ظاہر نہیں ہونے دیتی پھر بعد میں کریک کو تو یہ چھوڑی سی ایک معمولی سی بات کرنے سے آپ کو آئندہ وقت میں سائدہ ہوتا ہے اور بعد میں آپ اتنے پیسے خرچتے ہیں اس کو کریس کو رموو کرنے پھر بھی وہ مطلوبہ نتیج نہیں ملتے یا آپ کا مسئلہ حال نہیں ہوتا تو اس میں یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ یہ کنسٹرکشن کا کام کریں آج جو کام چھوڑ رہے ہیں اگلے دن جو کام شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے اس کی سطح پہ یہ اپاکسی پرائمنگ سیلنگ ضرور لگوائیں تو لگوانے کے بعد اگر آپ اس کے ساتھ اگلی کنکریڈ لگاتے ہیں یا نیٹے لگاتے ہیں یا کوئی بھی پلسٹر کا کام کرتے ہیں یا کوئی بھی صورت اختیار کرتے ہیں تو اس میں وہ یہ ہے کہ نیا اور پرانا ایک جان ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ یہ بیلڈنگ کو بارے میں ایک یاد رکھیں یہ کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہے یہ کالو سبحانہ کا لا علمانہ اللہ ما علمتانہ انہاکان تعلیم الحکیم یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میری ساٹھ سال عمر ہے لیکن یہ کہ کسی نے آج تک مجھے یہ نہیں بتایا لیکن میں نے اپنی اللہ کی اللہ نے بتائی یا اللہ نے میرے دل میں ڈالی کہ یہ جو ہم لا علمی میں بعض اوقات گرمیاں ہوتی ہیں ہم پانی لگانا شروع کر دیتے ہیں شام کے ٹائم بیلڈنگ کو یہ کبھی نہ کریں کیونکہ وہ بیلڈنگ گرم ہوئی ہوتی ہے یعنی سورج کی وجہ سے بیلڈنگ گرم ہوئی ہوتی ہے اس صورت میں یہ ہے کہ جب پانی لگتا ہے تو وہ اس میں پھر کریکس آتے ہیں یعنی کہ ایک دم سکڑتا اور پھیلتا ہے جس وئے سے یہ ہے کہ بیلڈنگ کو نقصان پہنچتا ہے تو جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانچ کی چوڑی کو اگر آپ گرم کر کے پانی کے اندر ڈالیں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی کیونکہ ایک دم اس کو شرنگ ہوئے گی اور وہ اس کو جگہ نہیں ملے گی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے میں بدل جائے گی تو اسی طرح بیلڈنگ کا حال ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو اپنا ٹھنڈا کرنے کے لیے یا ٹرائی کے لیے پچھلے اوقات میں کرتے ہیں کام تو یہ بناسب نہیں ہے اس کا بہترین ٹائم یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اگر صبح ارلی اندہ مورننگ یعنی سورج نکلنے سے پہلے اگر آپ جتنی مرضی ٹرائی کریں جتنا مرضی چھت کو دھویں کچھ بھی کریں کچھ بھی نہیں ہوگا پیلڈنگ کو کیونکہ رات کے ٹائم ٹیمپریچر لو ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ نارمل ہوتا ہے اس کے بعد آپ پانی سے کچھ بھی دوتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کی بیلڈنگ کو لیکن اگر آپ دن بارہ بجے کے یعنی سورج نکلتے ہوئے یعنی اس کے غروب ہونے کے بعد شام کے اوقات میں بیلڈنگ کو پانی لگاتے ہیں کسی بھی شکل میں دلائی میں ترائی میں کسی بھی شکل میں تو اس صورت میں یہ ہے کہ یہ آپ کی بیلڈنگ کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ اگر آپ ایسا ہوتا ہے تو آپ ایوائیڈ کریں اور کوشش کریں کہ جو صبح جب ٹیمپریچر لو ہوتا ہے اور بیلڈنگ تھنڈی ہو چکی ہوتی ہے اس صورت میں یہ اس قسم کا کام صفائی وغیرہ کی جائے تو ویسے بھی میں نے دیکھا کہ جب کنکریٹ تیار ہو رہی ہوتی ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ دن بارہ بجے تک سیمڑ کے اندر جتنا مرضی پانی ڈالتے جائے وہ اٹھاتا جائے گا جو ہی زہر زہر کی ازان ہوتی ہے یا سورج سر پہ آتا ہے تو اسی ٹیم یہ زوال کا ٹیم ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کنکریٹ کنکریٹ پانی چھوڑنا شروع کر دیتی اس سے پہلے وہ پانی اٹھائی جائے گی مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے اور مزید اس کے پر سرچ جاری ہے کہ یہ یہ ایسا کیوں ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز دیکھنے میں آئی میرے علم میں آئی اور میرے تجربے میں آئی تو میں اس کے آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو یہ کہ بارہ بجے تک سیمڑ کا جو بھی مسالہ بغیرہ بناتے ہیں وہ مطلب پانی لیتا چلا جائے گا لیکن یہ کہ جو ہی زہر کی ازان ہوتی ہے جا سورج سر پہ آتا ہے اور اس دوال کا ٹائم شروع ہوتا ہے سورج کا تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ ہی کنکریٹ وہ ہی پلسٹر پانی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے تو اور اور اگر آپ یہ مکان وغیرہ بناتے ہیں اور اس کی کنکریٹ میں اگر پلاسٹی سائزر یا ایڈمک سے وغیرہ جوز کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ یہ ہیٹ کی جو پرابلمز ہوتی ہیں اس کا ایک متبادل ایک سپٹیچوٹ ہے اس کا بھی استعمال مناصف اگر کیا جائے تو یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کنکریٹ اور ٹیمپریچر کی وجہ سے یہ ہے کہ پانی زیادہ ہوتا ہے جس وعہ سے یہ ہے کہ پھر وہ اپنی نکلتا ہے اور جگہ چھوڑتا ہے تو پلاسٹی سائزر استعمال کرنے سے یہ ہے کہ کام پانی میں مال نرم بنتا ہے اور جو سیمٹ کی گرمیش ہے یا اس کی ہارنے کی ایکسیلیٹ ریشن ہے اس کو ریٹارڈ کرتا ہے تو ایسے میں یہ ہے کہ وہ اس سے پھر درانے بھی کام آتی ہیں یہ پلاسٹر ہو یا برائی ہو تو اس صورت میں مناسب پلاسٹی سائزر کا اگر استعمال کیا جائے تو وہ آکے کام میں آسانی پیدا کرے گا اور آپ کو جو اس کی پرابلم سے اس سے بچائے گا اور کیورن کے جو مسائل ہیں اس سے بھی نجات دیتا ہے آہ تو آج ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ بیلڈنگ آہ یعنی کہ بیم کالم یا لوڈ لینے کے لیے اگر پرانے سٹرکچور کے ساتھ ہم نئی ایجیکٹنگ کر رہے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ ہم اپاکسی گروٹ کو یوز کریں گے اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پرانے کالم کو اوپر اگر ٹائلے وغیرہ یا پلسٹر وغیرہ ہوا تو اس کی چھلائی کریں گے اور اس کی جو برائی کی سرفیس ہے وہ نکالیں گے اس کی اندر ڈیل سے سراک کریں گے اس سراک کے اندر اپاکسی انجیکٹ کریں گے اور اس کی اندر جو سریعے ہیں ٹکڑے ان کو ڈال دیں گے اور پھر بعد میں اگلا جال بنا کے اس کے ساتھ اس کو وائر کی مدد سے جوڑ دیں گے اور پھر جب اس کی برائی کرنے سے پہلے اس کی پرائیمنگ سیلنگ اپاکسی سیمیٹیشن سے یعنی کہ نیروع کی شکل میں لگا دیں گے تو اس کے بعد برائی کے بعد وہ ایک جان ہو جائے گا اور وہ آپ کا جو بھی آپ کا مطلبہ چاہتے ہیں وہ آپ کو دے گا اور یہ لائف ٹائم سیلوشن ہے اور پرمننٹ سیلوشن ہے اس سے بہتر اور کوئی سیلوشن ابھی تک سامنے نہیں آیا وہ آخر دعوان الحمدللہ رب العالم